اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي دَرْكِلْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کِسِ وَاسْتِ رَكْنَا اَكْمَیْلِي کِسِ وَاسْتِ رَكْنَا اَكْمَیْلِي جے تُجھا چاندائیں جنت دی سیر ہوئے ہر بیلے اِخو دعا ہوئے سب دا بلا ہوئے سب دی خیر ہوئے بینہ غسل کی تے آگل باندی نہیں با میں بھووے وگ دی نہر ہوئے نیکی کر کے آس رکھ بے تری دی او دی رحمت دی تیرے تے لہر بیر ہوئے ہر قسم دی حمد و سنا اس رب بھی ارد و سمادی ذات واسطے خاص ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساکیئے کوثر شاف محشر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آدی ذات مبارکہ واسطے خاص ہے آج میں ایک بہت بہت قیمتی انوانت گفتگو کرنا چانا دعا کرنا جو کچھ میں بیان کرنا اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق اتا فرمائے اور سن سنا کہ اللہ میرے سمیت ساریانو حمل کرن دیوی توفیق اتا فرمائے اجدازی مشان خطبہ جمعہ منافقین دا کردار منافقین دی مزمت اجدہ خطبہ جمعہ جمعہ میں اپنے اس سادے محترم مولانا عبد الرشید مجہد آبادی حافظہ اللہ دی ملاقات پچھلے دن آمدر ہوئی اونا نے ارد کی تی کہ تُسی ایک جمعہ منافقین دی مزمت دے ضرور پڑھانے دے میں اونا دے حکم دی تعمیل کردے ہو ہیں آج دے انوان نو توڑے سامنے گوش گدار کرنگ نفاق ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس انسان وچ نفاق وڑ جائے اس انسان دی اللہ دنیا جو بھی سکون ختم فرما دے اللہ آخرت بھی برباد فرما دے منافقان دیا دو قسمانے ایک منافق اندہ عملی ایک منافق اندہ اعتقاد دی عملی منافق ہوئے جن نے حق سچ نبی دا کلمہ پڑے ہے لیکن نبی پاک نے کچھ نشانیاں بیان فرمائیاں اے اے منافق دیاں نشانیاں بندہ دلدہ بھی چنگا ہے زباندہ بھی چنگا ہے لیکن نا چاندیاں انسان کو لو او غلطیاں دا ارتکاب ہو جاندہ ہے اللہ تعالی قیامت والے دن ایسے بندے نو چائے تے معاف فرما دے چائے جہنم دا بالن بناد دوسرا ہے اعتقادی منافق جیڑا اسلام نو نقصان پنچان واسطے بظاہری طور تے کلمہ پڑ لے لیکن دلدہ میلہ ہے دلدہ گندہ ہے اس منافق دبارے خالق کائنات دا قرآن نے فرمایا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي دَرْقِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ فرمایا لوگو اینج دے منافق نو میں جہنم دے سب تو تھلے والے گڑے میں سٹنا اللہ خواک بار اللہ قرآن پاک امدر اللہ تعالی نے منافقین دیاں کئی شاریاں صفات نو بیان کیتا اِنَّ دی حقیقت نو اپنے بندیاں تے واضح کیتا ہے تاکہ میرے فرما بردار بندے کی تے اِنَّ سِفْسَان دے حامل نہ ہو جانا قرآن پاک اندر اللہ پاک نے شروع اندر تین گرومان تا ذکر کیتا ہے پہلی ہیں چار ایتاں اللہ پاک نے مومنین تا ذکر فرمایا اگے دو آیات اندر اللہ پاک نے کافران تا ذکر فرمایا اگے پوریاں تیرہ آیات اللہ نے منافقین تا ذکر فرمایا یعنی مطلب ہے وہ اللہ پاک نے منافقین تا ذکر اینی تفشیل نال بیان فرمایا تا منافق اِنہ خطرناک آدمی ہیں اسلام نو اونا نقصان کافر نے نہیں پچھایا جنہ منافقان اسلام تا بیڑا کر رکھتا منافق بندہ کون ہے دو چہریاں والا میری گال سنیئے میرے بچ بیٹھا ہے میری گال سن کے تے اگلے اگلے جا کے کر دیتیئے فلان بندہ تیرے بارے اے گال کہندہ میرے نبی نے فرمایا کائناب تا سب تو گندہ ترین انسان منافق تھے اللہ اکبر اللہ تے دعا کرو اللہ سانو منافقان کلو محفوظ فرما اللہ سانو ایمان تی دولتنا مالا مال فرما اللہ جس طرح سانو ظاہری طور دے مسلمان بنایا ہی اللہ ساٹھے دلانو بھی پاک سا فرما دے اللہ اکبر اللہ شیر فرمایا کر دینے مر جا سڑ جا گل جا لیکن منافق قیمدہ توق پا کے قبر وچ نہ جائیں وگر نہ اللہ تیری آخرت برباد فرما دے گا اللہ اکبر اللہ تو آئیے قرآن پاک اندروں میں تو آڑے سامنے ذکر کراں منافق بندہ کون ہے شب کو پہلے میں قرآن دیکھ دیکھ شروع پارے ہمدر پہلے پارے جو ذکر کراں گا کہ منافق قیمدہ پہلا جڑا وار اندہ ہے اوکے سمدادنل کر دائے اللہ پاک نے قرآن پاک ہمدر بیان فرمایا توجہ کرنا میری یار تو ساندے پیر و مرشد جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینے پاک دے نادل ہون والاؤ اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّاوْ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَابِعُونَ اللَّهَاوْ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَمَا يَخْدَوْنَاوْ إِلَّا آنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونُ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَزٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُمَ رَضَاوْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فَزَادَهُمْ فَرْمَا يَخْدَوْنَاوْ فَرْمَا يَخْدَوْنَاوْ فَرْمَا يَخْدَوْنَاوْ اللَّهَا فَرْمَا دَنِي مَا يَخْدَوْاوْ آمَنَّاوْ لوگ آن دے سامنے اسلام دا اقرار کردائے لوگ آن جو بے گئے ہیں لوگ آنو آکے کہیں دا یار میں تیرا ہیاں کھول کے گال کر جڑی کرنا چاہنا ہے آبَنَّا وَبِاللَّهِ عَسِي اللَّهَ تے بھی ایمان لے آئے آو وَبِلْيَوْمِلْ آخِرَ آخر تے بھی ایمان لے آئے آو اللَّهَ وَرْمَانْ دِنِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَاوْ ایمانی نا آخر تی ایمان لے کے آئینے نا آخر تی ایمان لے کے آئینے کی کر دونے یو خاتیوں نا لاغاؤ واللزین آمنو وما یخداؤنا اللہ انفس ہم وما یا شورون اللہ فرمان دینے تے منافق اللہ نو تو کھا پیادیم دائے تے ایمان والے انو ہی تو کھا پیادیم دائے اے او منافق نازی کرے جڑائے تے قادمی منافقے جن نے زاخری طور تے کلمہ پڑھ لے آئے دلوں میرے نبی نو اکرا اسی سلو میں نبی دا کلمہ پڑھے آئے تے زبان نل بھی پڑھے آئے اللہ کو اکبر اللہ دعا کرو اللہ سانو عملی نفا کو لو بھی محفود فرمائے اللہ اے تے قادمی نفا کو لو بھی محفود فرمائے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما ہوں منافق بندے دا کام کی گھندائے ایتھون دی گال سن لئیے ایتھون دی سن کے دیگے جا کے کر دیتیے اللہ کو اکبر اللہ تاکہ انہ دیوے چختلافات پہ جانے انہ دیاں لڑائیاں ہو جانے انہ دیاں جڑیاں آپس ویچ سلو سفایاں ساریاں رشتے داریاں ختم ہو جانا اللہ کو اکبر اللہ میں شروع اندر دسے ہے انہ اسلام دا نقصان کافرانے نہیں کیتا جنہ اسلام دا اسلام دا نقصان منافقین نے کیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ آؤنا میں قرآن پاک جو دسنا چاہنا منافق کونے منافق کونے اللہ پاک نے منافقین لیاں صفاظی کر فرمائیاں ہو پہلا منافق بندہ اگر تے ساڑے وے چو خسلت موجود ہے پھر فکر کرنا ہے جے ساڑے وے چینج دی خسلت موجود نہیں تے پھر اللہ دا شکر کرنا ہے اللہ تیرا لکھوار شکر سانو نفاق تھی لانت کو محفود رکھے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جامہ ہو میری اور تو ساندھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینے پاک دے نادل ہونوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے اللہ فرمان دے نے منافق بندے دی پہلی نشانی کیا غیر منافق جڑا بند ہے نا عبادت بڑی سستینل کر دائے عبادت بچ بڑیاں سستیاں تے کہلیاں کر جامدائے دوسرا جدوں کی عبادت کر نواستے آمدائے تے لوگاں نو دکھا نواستے عبادت کر دائے اللہ نو را دی کر نواستے عبادت نہیں کر حالانکہ مومن جڑا بند ہے نا ہوندہ تے دل کر دائے میں ہر ٹیم اللہ اللہ کی تیجامہ ہو اللہ دیاں عبادتا چھ مصروف رماؤں لیکن اللہ فرمان دے نے جڑا منافق بند ہے نا اے دروں ازان ہو جاندی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر منافق بندہ کی کر دائے سروج پانی پہ جاندی او نماز پڑھنی پہنی او نماز پڑھنی پہنی ان نے جناب اللہ زین بنا لے آئے اے پکا منافق بندہ ہے جڑا ازان سن کے او دے جسم پاری ہو جاندائے یار نماز تے پڑھنی اچھا جدو ازان ہم دیئے نا اللہ فرمان دے نے وائدہ قامو اللہ فرمان دے نے منافق بندہ کون ہے ازان سن لئے نماز واسطے کھڑا ہو گیا ہے اے میں نماز وال جاندہ پہ آئے جی محلتا مچ بیڑیاں پائیاں ہویا نے بیر کسیچ کسیچ کے دیل کاردہ آ پہ رکے گئے انو پھر پیشان کارلان کی دے مسجد نہ جانا پہ جائے تے اللہ فرمان دے نے کون ہے بولو کون ہے اللہ فرمان دے نے پکا منافق پکا منافق ہے نماز تے پڑھنی پڑھنی ازان ہوئیے نماز پڑھنی نماز تے تشاں میں آنا تے میں میں آنا لیکن ایک گالی یاد رہ کھلو اللہ ساڑیاں نیتہ نو جاندہ ہے کیڑا بندہ سوف دنال عبادت کر نواز تے آیا کیڑا مرد مرد عبادت کر نواز تے آیا تے تو انویں کہت گال سلاما میں صبح پردہ پیاسا حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی انہ نے کتاب لکھیے مدار عدس سالکین او دے وچے لکھیے دو بندے اکی ساف وچے کھڑے نے امام دنال جماعت نماز عطا کر رہنے لیکن انہ دو ماہ دے سواب دے وچے اللہ نے زمین و آسمان دا فرق پیدا فرما دیتا آیا سواب دا انہ فرق پیدا کیوں گیا امام ابن قیم فرما دنے ایک بندہ آیا ہے انہیں ازان سنیے خوشی نر اللہ دے گھر وچے آیا ہے نماز پر نواز تے دوسرا ہو بندہ ہے انہوں دیسے آیار ہون اے دے اٹھ کے جان لگے نے یار چال میں بھی نماز پڑھ لائی نام آؤ نا چاندے آمی پھر بھی نماز پڑھنا آ گیا ہے ایک بندہ خوشی نر نماز پڑھنا آیا ہے ایک بندہ لوگانو دیخان واسطے نماز پڑھنا آیا ہے اللہ خو اکبار اللہ یہ نہیں سوچے آئیار ارشان والا راب نراد نہ ہو جائے آجی دا بڑا ڈار راب دا ڈار کوئی نئی جڑا مومن بندہ ہے او دے دل وچتی اللہ دا ڈار ہوندہ ہے اللہ خو اکبار اللہ حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دینے فرمان دینے لوگو ایک بندہ خوشی نر نماز پڑھنا آیا ہے ایک بندہ نا چاندے آنے نماز پڑھنا آیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہ دو آن دے سواب ویچ زمین و آسمان تا فرق پیدا فرما دیتا ہے صاف کوئی امام کوئی مسجد کوئی نماز بھی کوئی لیکن اللہ نے نیجتی بنیاب دے نو زیادہ سواب دیتا ہے منافق نو دھوڑا سواب بتا دیتا ہے ایسے واسطے ازان سن کے خوشی نل مسجد چاہا کرو اللہ خو اکبار میرے نبی نے فرمایا منافق بندے دی نماز کے لئے اللہ خو اکبار اللہ میری اور تو سامدے پیر و مرشد جانا دے محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے منافق بندے دی نماز دا دی کر فرمایا میرے نبی فرما دے نے ازان ہو گئی ہے اللہ خو اکبر اللہ خو اکبار وہ نے منافق کی کردہ ہے اینج کڑی بیکھی جاندہ ہے پانچ منٹ باقی نے داس منٹ باقی نے دو منٹ رہ گئے نے چال پہلی رکت نل جا کر رال جا مانگاؤ میرے نبی فرما دے نے بیٹھے آن بیٹھے آن فردی نماز آیا کردنہ ہے اللہ خو اکبار اللہ میرے آقا فرما دے نے ایدروں شامدہ سورج گروہ بونوالا ہو جاندہ ہے یہ جلدین اللہ کے مسئل وزو کردہ ہے میرے پیغمبر فرما دے نے آپ کے وضو کر کے دو چار ٹھونگے مارتا ہے تھی ادلہ دا ذکر تھوڑا کرتا ہے تھی اونج نماز دو بار نکل جاندہ ہے میرے نبی نے فرمایا اے بندہ پکا منافقے نماز بھی پڑھ لیئے تھے پھر بھی منافقہ دی سافت شامل ہوگی کیوں عبادت کرنی چاہی دیے شوق نال اللہ دا قرآن کا اندائے وائی دا کامو ایل سلاتی کامو کسان لاؤ جدوں ہی نماز واسطے جاندہ دے سستیدہ مدارہ کردہ ہے تھی آج ویکھوں ہاں ساڑھے چک کھیڑا شوق نال اللہ دی باد کردہ ہے کھیڑا دان سن کے فوراں اپنا کام چھاڑ کے مسئل چاؤں دا یہ سوچو آج یہ آج تا پیغان نوٹ کر کے لے کے جانا ہے اللہ کی تے میں منافقہ دی سافت شامل تے نہیں ہوگیا کلمہ داگتا کوئی اعتبال کلمہ پڑھ لو تسی لیکن ایلی سوچ یار میرا دل کی تے منافقہ تے نہیں ہوگیا اے میں اپنیا نمازہ تے مان نہ کرے آجے اپنیا تا حجتہ تے اپنیا زامنہ تے مان نہ کرے آجے رب چاہے تے شخصان شالان دی عبادت بھی ضائع کر کے رکھے دے اس سے واسطے دعا کرو اللہ سانو شوق نہ لی عبادت کرندی توفیق تعافل آوگے نا ہی تو بالا انشاءاللہ نماز جلدی جلدی آیا کرو ازان سن کے ازان سن کے آو مسجد میں سونے طریقے نلبوزو کرو دس پندرہ منٹ باقی نے چار اکتان جناب زور دیاں پہلے پڑھو دو بات دیاں پڑھو اثر تو پہلیاں چار آکے پڑھو مگر تو بات دو پڑھو عشاء تو بات دو پڑھو صبح دعا کے پہلا دو پڑھو میرے نبی کا فرمان بارہ رکھتاں پڑھنے والا انسان یارہ رکھتاں پڑھنے والا انسان اللہ پاک اس بندے دا اپنی جنہ کے جمحالت امیر فرما دیل بار جنہ جمحال لینا کہ منافقانی صاحب تھی شامل ہونا یہ سارے کام دنیاں تے چال دے رہنے تو آڑے جان نال کام روک کوئی نہیں جانا تو آڑے کرنل ہو کوئی نہیں جانا لیکن جی ارشان والا راب پہ نراد ہو گیا دنیاں تے اللہ بیڑا غرق فرما دے اللہ ہو اکبر اللہ میں قربان جاما ہوں اللہ فرما دے نے منافق بندے دی سف سے وے جدو آزان ہو جام دیئے سس لیدہ مدارہ کر دائے کاہی لیدہ مدارہ کر دائے اللہ ہو اکبر اللہ میں قربان جاما ہوں میری اور تو سامدے پیر و مرشد جانا بے محمد صل اللہ علیہ وسلم نماز دی چوری کردائے کائناب تھا سب تو وڈا نماز دی چوری کردائے چاپا کہنے لگے اللہ دے نبی نماز دی چوری میرے نبی نے فرمایا ہاں نماز دی چوری اللہ دے نبی نماز دی چوری کیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دی چوری اے وے آگیا مسجد ویچ بے تیمہ تیم دل نہیں آگیا اللہ اکبر اللہ کیا دیتا ہے سورت فاتحہ بھی مکمل نہیں پڑی رکوے چلا گیا ہے سبحان اللہ ویک دواری پڑی آدھے اٹھ بیٹھائے میرے نبی فرمان دینے نہ رکو پورا کردائے نہ سجدہ پورا کردائے نہ قیام پورا کردائے میرے نبی فرمان دینے کائناب دے لوگو ساب تو بڑا میری کائناب دا ڈاکوے ساب تو بڑا ڈاکو جڑا نماز دی چوری کردائے اسے واسطے لوگو اللہ سانو نفاق تی لانت کلو محفوظ فرمان شوق نہ لی عبادت کرے یا کرو حضرت مان جی اممہ اشیاء صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاد کلو سوال کیتا گیا اممہ جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز واسطے قدو بیدار ہوں دے مان جی اممہ اشیاء فرمان دیا نے جو دو صبح مرغدی آواز سن لیں دیتے میرے نبی فوراں بیدار ہو جایا کردے یہ نہیں آکھا کہ نبی پاک بیدار ہوں دے نال فرمایا کہ نبی پاک اپنی چاہتے نبی پاک بیدار ہوں دا موسیقا 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 یہ کسی طریقے نہ نہ ہو مثال دے طور سے کوئی بندہ نہ دیکھا جب پیسے جمع کراندہ ہے انہوں آگے کہیں دن لے تیرے کو بڑا پیسہ تو اللہ دی راوے چلائی جاندہ مطلب ہے کہ لوگانوں نے کی تو ہٹام دی کوشش کردہ ہے جے کوئی بندے نے داری راکھ لئی ہے لہتوں نے نا دی محلوی بن گئے جے کسی بندے نو بیکیا انہیں شروار نبی پاک دی سندے مطابق اچھی کی تیئے لوگانوں مزاق کردہ بھیرتا ہے تھتھا کردہ بھیرتا ہے جتھے نیکی والا کام ویخدہ ہے انہوں روکم بھی کوشش کردہ ہے یہ تھے مسجد پر چلینے لوگ کیوں جو ماں ہو گئے اسدہ شکار ہو گیا تاکہ میں کسی طریقے دن آلے سے مولوی دی چھٹی کروانگا تاکہ مسجدہ بیڑا کرک ہو جائے یہ منافقان دا کام ہے مسلمان دا کام ہے مسلمان تے نیکیتے خوش اندائے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاو ماں ہوں اللہ فرما دینے میں یا نہ ہوں نہ آن المعروف منافق بندہ نیکی نروکنیاں کوشش کردہ ہے اگلی اللہ فرما دینے میں یاک بھی دونہ ہی دیاں غم جیڑا بندہ اللہ دی راویچ خرچ نہیں کردہ ہو اللہ دی راویچ دین لگے ہے در در کے دین دا پہ آئے یار پیسے کٹنا ہو جانا اللہ فرما دینے جیڑا بندہ اللہ دین راویچ خرچ کردہ ہو بندہ پکا منافقے ویک بھی دونہ ای دیاں ہم قرآن کہہ رہا ہے سورت توبہ اللہ فرما دینے جیڑا اپنے مال جو اپنے اللہ دی راویچ خرچ نہیں کردہ ہو بندہ پکا منافقے اللہ خو اکبر اللہ اس بات کی دلیل قرآن دیکھ کر مقام ہے تھائیاں پا رہا ہو سورت منافقوں نے جدو منافق میرے نبی دے خلاف ہو گئے نا ایک دن منافقہ نے میٹین بنائی میٹین بنا کے کہن لگے کہ یار توسی انہا مسلمانہ تے خرچ نہ نہ کرو انہاں پیسہ نہ دے وہ تے اے دو چار دن بعد پوکھ دے مارے آپ پہ ہی نبی تو دور ہو جانے گے اے منافقہ نے سلا بڑھا لئے تے اللہ دا قرآن کہندہ ہم اللہ دین یقولونہ لا تنفقوں علامن دا رسول اللہ حتی انفضو علیلہ خزائین السماوات والارد ولیکن المنافقین لا یفقہون اللہ فرمان دینے منافقہ نے سلا بنا لئے اے نبی دے دیوانے ہاتے خرچہ باندھ کر دے ہو آپ پہ ہی تیتر بیتر ہو جانگے اللہ فرمان دینے والی اللہ ہی خزائین السماوات والارد اے منافقوں زمین و آسمان دے خدانے ہاتیاں چابیاں دے میں رب کولنے تُس ہی مالک کروٹی دے اے شکاری دی ترہا باندھ کر دے ہو بیکن ہاں پھلاک جاندہ ہے کہ نہیں جاندہ اللہ فرمان دینے جیڑا منافق بندہ ہم دے نا ان دا دل بڑا ساردہ ہے بڑا دل میں جب پہنچتا ہے یار اندینہ لینہ کچھ ہو اے دنہ اے بھی ہو اے بھی ہو آکے لوگاں دے زنہ نو خراب کرنا شروع کر دین دے میرے نبی دے سینے تیان والا قرآن ہے فرمایا لوگوں کا اناب تا پتب نا پاہ میں داڑی اے دی اے دی اے پاہ میں تجد گزارے پہلی صاف کے جنماز پڑھنے والا ہے جو ہوتے چے عادت مجود ہے تے کون ہے پکا منافق کے تے نظر دڑاؤنی ہے تُسی آجا پڑھے معاشرے اندر کیڑا منافقہ مالا کردار ادا کردہ ہے میت اللہ دی قسمیں پردہ پیاسا نبی پاک دے سے آپا چھوٹی چھوٹی گالتے اپنے آپنوں منافقہ دی شاہب پہ شامل کرنا کی تیسی منافق تے نہیں ہوگئے حضرت سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی ایک دن کروں پار نکلے روئی جاندے نے روئی جاندے نے حمدلہ منافق ہو گیا حمدلہ منافق ہو گیا جناب ابو بکر سکزیک رضی اللہ تعالی رستے بیچ ملاقات ہو گئی فرمان لگئے حمدلہ خیر ہے کیوں انجلیاں گلہ کیتی جانا ہے کہنے دی نے میں اس وجہ تو گالہ کرنا جدو اسی نبی پاک بھی مجلس شہید ہے انجل آگے دیا جیویں اسی جنت میں بیٹھے ہیں جنم ساڑے سامنے کھڑی لیا آکے کر دیکھتی گئی ہے جو ہی اسی نبی پاک بھی مجلس شہباہ نکلے ہیں ساڑا ایمان ہی کچھ اور ہو جانتا ہے جناب بھی ابو بکر فرمان لگئے تیری آلتیں تھی ابو بکر دیوی آلت ابو بکر بھی منافق ہو گیا نعوزبی اللہ ابو بکر بھی منافق ہو گیا جناچی امام تیری ہو اپنے آپ نے چھوٹے چھوٹے آپ باتیں بکھلنا کے پہنے کہ میں منافق نہیں ہو گیا یہ تھے سارا کچھ کرم تو بعد بھی اسی پک کے سچ سے مسلمان کنے لوگوں پہ پیڑا گھرہ کیتا ہے کنی ہم مسجدہ پر بات کیتی ہیں نمنافق بھی ماننا اللہ خواہ حضرت ابو بکر صدیق نے جناب بھی ہندلانو کیا مہمی منافق ہو گیا دو میں چالدے جالدے نبی پاک اللہ دے نبی اسی منافق ہو گیا فرمات کیوں اللہ دے نبی جزت تواڑے کل ہو یہ ساری آلت اورن دی ہے جو دوبار آج ہی دا آلت اورن دی ہے میرے نبی فرماندے نے میرے سیابی جیڑی آلت تواڑی میرے کل ہن دی ہے اگر بار جا کے بھی انجدی ہو جائے تھی اللہ دی قسمیں آسمان تو آکے فرشتے تواڑے بستریں آتے تو انہوں سلام کرے آ کرن فرشتے آکے تواڑے میرے نبی نے فرمایا اے نفاق دی علامت نہیں ایمان بندے دواد دا کٹ دا رہن دے بندہ جو مسجد ہون دے ایمان اور ہون دے بار چلا جان دے ایمان اور ہون دے اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جام آؤ حضر آپ تے دیوکار غور کر دے جانا در آؤ میرے نبی نے منافقاں دیلشت جناب خزیفہ بن امان رضی اللہ تعالیٰ نو دے دیتی ہے میرے نبی فرمادے نے حضیفہ اے وی بندہ منافقے اے وی منافقے میرے نبی نے نام حضرت عضیفہ نو منافقان دے نا لکھوا دیتے کیوں لکھوائے میرے نبی دے سب تو وڈے رازدان جناب عضیفہ بن امان بندہ راز اپنے ہر کسے نو دا سدا انہوں ہی دا سدا ہے جن دے تے اعتماد تے یقین ہوئے میرے نبی نے جناب عضیفہ نو نام دا سدھتے جدو نبی پاک دنیا چھڑ کے چلے گئے نا تے ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ جناب عضیفہ کل چلے گئے نو جا کے کن لگے خضیفہ تے انہوں نبی پاک نے منافقان دے نا لکھوائے نے کی تے او نا جو عمر دا نام تے نہیں لکھوا دیتا عمر دا نام تے نہیں لکھوا دیتا اے لوگوں اپنے ایمان ٹی فکر کرنے والے انسان ساندھ اے حضرت عمروں نے میرے نبی فرما دے نی عمر میں میراج والی راتہ جنت دی شہر کر دیا کر دیا ہوں میں آپ اپنی اکھانا جنت ویج تیرا محل دیکھ کے آیا وہاں او جناب عمر فرما رہے نے او زیفہ کل تے انہوں نبی پاک نے میرا نام تے نہیں لکھوا دیتا اے تے ہمیشہ رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر جب پڑی اپنے گناہوں پہ ندر تو جہاں میں کوئی برائی نہ رہا انہوں نے اوہی گندہ اوہی گندہ اوہی گندہ کدی بے کھے یا آپ دے آپ رہوں میں گتا کو چنگا ہمیشہ لوگاں دے عباں تے تیری ندر بس کسے طریقے نہ لی امام صاحب تھی غلطی لبنی چاہی دیئے پھر بیکھو انا افکان دا کام کل دا کردار دا کردن دعا کرو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ میں قربان جامو میری یارت سامدے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا من کانا اربان فی ہی کانا منافقا خالی شاو میرے نبی فرما دینے میرے صحاب آؤ جن دے وے چاہ چار نشانیاں خون گیا او بندہ پکا منافقے چار نشانیاں میرے نبی نے بیان فرما میرے نبی فرما دینے ایدہ حد دا ساکھا دا باؤ جدوں میں بولے گا چوٹ بولے گا تجیڑا بندہ چوٹ بول دائے او کونے پکا منافقے میرے نبی دی زبان چو نکل گیا ہے جیڑی گال میرے نبی دی زبان چو نکل گئی ہے لوگو ساچ بھی یہ حق بھی حالانکہ نبی پاک نے فرمایا لوگو ساچ بولیا کرو علیکم بس صدق ساچ بولیا کرو فَإِنِّ صِدقَ يَحْدِي إِلَى الْجَنَّةِ جیڑا ساچے بندے نو اللہ دی جننج بچا دو لے گا تے چوٹ تو بچیا کرو میں ایتے مسالہ سنیاں نے اللہ دی قسم دو دو تین تین میں لے دیا جیلہ کٹ لیا نے چوٹ بولیا نہیں بولیا تے دی میرا دودھ نہیں بکتا میرا کرو بار نہیں چلتا جب تک جوٹ نہ بو اندہ مطلب ساڑوں ساڑے کاروبار تے یقین ہے ساڑا چوٹ تے یقین ہے ساڑا رابطی ذات تے یقین ہے اللہ دی قسمیں آج رابط تے یقین کر ساچ بولنگ تو لگ پہ اللہ تیری زندگی جن لہرہ بینا پیدا فرما دے لے ساچ بول کے رو دی کھویا کر اپنے تین پترانے جے چاندہ میری اولاد فرما بردار بن جائے دی اپنی اولاد مکد حرام دا لکمانا پامی مو میرے نبی نے فرمایا منافق بندہ چوٹ بولے گا حالانکہ قرآن کا اندہ ہے اللہ فرما دینے اے ایمان والے ہو جدو میں گال کرنی ہے سچی تے سچی کریا کرو اللہ سونے ہاں جدو ہسی ساچ بولنگ لگ پانگے اللہ فرزانوں فیدہ کی ملے گا اللہ فرما دینے یو سلیہ لکم آمالکم ویاغفر لکم زنوبکم ومین یو تین اللہ خاو ورسولہ ہوں فقد فاد فودن عظیم اللہ فرما دینے ساچ بولنگ تسین شروع کردے وہ نہ ہوں اللہ فرما دینے میں زندگی دے سارے معاملات دی درست فرما دے مانگا ہوں اللہ فرما دینے ویاغفر لکم زنوبکم ساچ دی برکت نال میں تو آٹی زندگی دے ساب کا گناہ وی معاف فرما دے ہوں ساچ دی برکت نال اللہ صاحب کا زندگی دے گناہ وی معاف کردے ہوئے گاردے مسلمانہ دی حالت بھی ٹھیک فرما دے ہوئے گی کہ آج ساچ کون بول دے اللہ ماں شاء اللہ جن دے دیل چل پیدا کرنے والے رب دا در مجود ہے اللہ خو اکبر دعا کرو اللہ صاحب ساچ بولنگ دی توفیق اتا فرما دے میرے نبی نے فرمایا دیرا بندہ چھوٹ بول دے او بندہ پکا منافق ہے کہ دوسری نشانی میرے نبی نے فرمایا وعدہ خلاف آؤ جدوں وعدہ کرے گا اپنے وعدے تے پورا نہیں اترے گا اپنے وعدے دیاں خلاف دیاں کرے گا وعدہ تومی نہ خانا میرے نبی فرما دل جدوں دے کوئی امانت رکھی جائے گی او سا امانت و خیانت کرے گا اللہ خو اکبر اللہ یعنی جڑا امانت و خیانت کرنے والا بندہ ہے او بک کا منافق ہے اچھا اے امانت نہیں دی میں کسے نو دو لاکھ روپیہ پھڑا دے نہ لیا میری امانت پھئی ہو ان دے چھو نے خیانت کر لی چھو منافق ہو گیا اے دین دا علم اللہ نے سانو دیتا ہے نا قرآن و حدیث دا علم ساڑے کو الموجود ہے اگر میں ان دے چھو خیانت کرنگا تو میں پکا منافق اے دین چھو کر میں خیانت کرنگا مسائل چھپام دی کوشش کرنگا لوگ انو اپنے مذہب تے لیان واسطے چیپ بولنگا اور مسئلے چھپا کے لوگانو بیان کرنگا اوہ بندہ بھی منافق آنڈی ساپ سے سامل ہو جائے ہسی شمجھ رہے ہیں بس پیسے آنڈی منافقت لیڑا بندہ پیسے آنڈی امانت چھو خیانت کر دا ہے وہی منافق اوہ بھی بندہ منافق لیڑا دین چھو خیانت کر دا ہے اے نبی دا ممبر شاڑے واسطے امانت جو میں تو آنڈے ساملے حق نہیں بیان کرنگا سمجھو میں خیانت کر دا پیام اللہ خواہ کبار اللہ اچھا یہ نفاق پتا ہے بندے دل چاندہ کدھو ہیں جو تو بندے دل وچہ حسد پیدا ہوتا ہے جو تو حسد پیدا ہوتا ہے تو سمجھو بندے وچہ نفاق بھی علامتہ پیدا ہونا شروع ہوگی یہ حسد بھی ہوتا ہوتا ہے جو تو بندے نو آفدی بڑائی دی ضرورت ہوئے بندہ سوچے میری چودر ہونی چاہی دیئے پھلانا بندہ ہے میں چودری بنیا پھر بھی لارندہ ناگو کام ناگو کار کہیں پیونے سر سے پاگے راکھا دیتی ہے یہ چودری بنیا اسی سالہ دن کام کرنے ہاں جدو اینجدی گالب بندے دے دل چاہ گئی سمجھو حسد بھی آگیا تے نال نفاق بھی بندے میں شامل ہوگی اس بات دی دلیل دیما اللہ خواہ اکبر اللہ میں قربان جام آؤ میری اور تو سامدے پیرو مرشد جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علی مکہ چھاڑ کے مدینہ تشریف نہیں لے کے گئے مدینہ اندر یہودیاں دیکھو جے قبیلے نے اے نادیاں سالہ سال لڑائیاں نے چھوٹی چھوٹی گالکوں کئی کئی سال تک لڑائیاں چال دیاں پندے قتل ہو جام دے لیکن مدینہ دیکھ رہن والا نامی نامی انسانے عبداللہ بن عبی منافق ہے اے نیا کوششاں دیو جانتو انہاں قبیلیاں میں چھوٹی سلو ہو گئیے سفائیاں ہو گئیاں اچھا انہاں قبیلے والا نے چھوٹی سلو ہی نا تو انہاں نے کیا یار اس بندے نے بڑا کردار پیش کیتا ہے تے لیادا اس بندے نے وہ سی سارے قبیلیاں والے ملکے اپنا سردار بنا لے انہاں اس سردار بنن دیاں تیاریاں ہو رہنے تے جیڑے دن عبداللہ بن عبی منافق تھی تاج پوشی کرنی سی وہ آن دے نا میرے سہر سے پاگے رکھا پاگے رکھن دا ٹائم دا دو آیا نا اس سے دینی میرے نبی مکیوں حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گیا جدو مدینے پہنچے تے لوگانے عبداللہ بن عبی منافق دی چودر چھڑی تے سارے کلمہ پڑھ کے میرے محمد دیوانے بڑھ گئے گیا سل اللہ علیہ عبداللہ بن عبی منافق نو بڑا غصہ تے دیل ویچے حسد پیدا ہو گیا تے حسد پیدا ہو گیا ہون انہیں سوچیا اگر تے میں انجی رہا میں نو قتل کروا دیتا جائے گا انہیں کی کہتا انہیں آکے میرے نبی کلمہ پڑھ لیا ظاہری طور تے اندروں بھئی مان ظاہری طور تے کلمہ تے اقرار کیتا ہے تاکہ میں نو مارنمی نہ تے میں اپنے ایک مقصد وچ کامیاب بھی ہو جاؤں ہون جنہ نقصان عبداللہ بن عبی منافق نے اسلام پوچھایا اللہ دی قسمیں کسے منافق نے نہیں پوچھا میرے نبی دی پکیزہ بیوی شید آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ تے توم تامیے سب دلہ بنو بھئی منافق نے لائی اللہ اکبر اللہ میں قربان جام آؤ میری عورتوں سامتے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جناب عالی اسلام دالی بادہ اڑے آؤ مسلمانانوں تکلیف ہاں دینیا شروع کر دیتی آؤ پروپو گنڈا کرنا شروع کر دیتا اللہ اکبر اللہ میں قربان جام آؤ حضرات تیری وقار غور کر دے جانا جدو مرندہ ٹیم آگے آنا ایک کتاب لکھن والے نے لکھے آئے میرے نبی پاکے دے گھر بیچ تشریف لے گئے میرے نبی فرماد عبداللہ میں نو پتہ ہے ساری عمر تو میری مخالفت کر دا رہے آئے وہ نے انجھ کرنا جان دیواری آبدہ دل پاک کر لاؤ عبداللہ کہیں دائے اللہ دے نبی جی ایک گال چھٹ دو کوئی اور گال کرو ایک گال چھٹ دے کوئی اور گال کر میرے نال میں دل دا پاک ہونا دلہ بھی رو بھائی منافق کہیں دا میں دل دا پاک نہیں ہونا میں کھوڑا ہی مرنا ہے کہ جدو مر گیا کہ پھر اللہ پاک نے فرمایا سونیا مبوبہ ہو تو دے دیکھ مرتبہ جنادہ پڑا ہنوا سے تیار ہو گئے ہیں سونیا گر اندہ ست سر مرتبہ بھی جنادہ پڑھائیں گا میں رب نے معاف کوئی نہیں کرنا ست سر مرتبہ بھی اگر اندہ جنادہ پڑھائیں گا رب نے معافی دینی کیوں کون ہے پکا منافق بندہ ہے تو اے بندہ میرے نبی دیجزت تو ساردہ سی کہ نہیں ساردہ سی نبی دیجزت تھی وجہ تو سڑیا اے تھے جدو بکھیا امام صاحب دی عزت بڑی بن گئی ہے کاری صاحب دی عزت بڑی بن گئی ہے منافقہ نے اپنا کم کرنا شروع کر دیتا کوئی الزام تراشی کر دا ہے کوئی بہتام تراشی کر دا ہے اللہ ہو اکبر اللہ بسونا دا اے ہی جنے اس امام کے کوئی الزام تراشی کر کے مسجدہ بیڑا کر دیتا جائے اے لوگو عزتان دین والی بھی اللہ دی ذات زلیل کرن والی بھی اللہ دی ذات جب تک اللہ کسے نو زلیل نہ کرنا چاہے دنیا کائنات دی کوئی ہستی زلیل کر سکتی سادہ تے رابطے یقین لیکن کم منافقہ نوی تے سوچنا چاہیے دا ہے سادہ کردار پہلی مسجد صاحب چے نماز آمیں پڑھنے ہے اسے امام دے پیچھے جمعہ پڑھنے ہے اسے امام دے پیچھے خطبے سننے ہے اسے امام دے پیچھے نماز آنے اسے امام دے پیچھے ترابی آنے اسے امام کو مسائل سننے اور اسے جا کے نفاق دی آلت سے گاند بھی اسی اسے امام دے پیچھے کادیاں ساڑیاں نماز آنے کادے ساڑے رہو دے تے کادیاں ساڑیاں تہیتا ساڑیاں داڑیاں کی آنے دیتا میں کسے تے کوئی الزام تراشی نہیں کرنا میں جرنل ہی بات کرنا جس ساڑے ویچ اہم مجودے تے اللہ دی قسمی و بندہ پکا منافقہ انہا منافقہ نا کیوں ہی ہم مسئلہ دے بیڑے خرق کر دے پھر آکے لوگاں دے بارے زین لوگاں دے زین پرنگ کرنگ امام دے پچھے ہی نماز پڑھئی ہے نماز آباد امام صاحب چلے گئے اپنے کامندر وہ تھے انتلامیانوں بیہ کے ہاندھا پہ تو اڈاکاری آئیں تھے تو اڈاکاری آئیں لوگاں دے زین خراب کرنگی کوشش کرنگا یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا لوگوں منافق بندر میں جہنم دو صاحب تو نیچے والے گڑے میں یہ تھے کسے دی عزت ویخ لئی ہے سڑن لگ پہ ہے کسے دی عزت ویخ لئی ہے مرن لگ پہ ہے عزت کسے دی ویخ کے سڑنا چاہیدہ عزتان دینے والا کون ہے اللہ ہے اللہ خواہ کبار اللہ پھر میں کیوں نہ کہہ جاں اور عزت کسے دی ویخ نہ سڑے آ کر کسے دی کوٹھی ویخ لئی ہے کار ویخ لئی ہے سونی جناب جتی کپڑا ویخ لئی ہے امام دی عزت ویخ لئی ہے تے سڑن لگ پہ ہے دیل جی کوٹن لگ پہ ہے اللہ خواہ کبار یہ جنی یہ نیٹی سونی کوٹھی پناہی ہے چار پانچ مندلہ یہ لہا دے پیسے آ دی نہیں ہوئی ساں کیوں تینوں پتہ بھی ہو دے حرام دے پیسے بس کیے اوہ دی عزت بان گئی ہے تے اندھے کل حضم ہوں دی نہیں ہوں دی بھائی اوہ عزت کسے دی ویخ نہ سڑے آ کر نہ تھنڈے ہو کے پر آ کر نہ ویگیں کم شریقان دے سوکھ مل دے جے نال نصیبان دے اوہ عزت کسے دی ویخ نہ سڑے آ کر نہ تھنڈے ہو کے پر آ کر نہ ویگیں کم شریقان دے سوکھ مل دے جے نال نصیبان دے اوہ محالوے کے کلی ٹامی ناؤ اے میں اپنا ہے آپ گوامی ناؤ سار غیران اگے جو کامی ناؤ اوہ وڈنا جو کچھ پی جانگے سوکھ مل دے جے نال نصیبان دے سوکھ مل دے جے نال نصیبان دے اوہ کیوں کرنے میری میری تو ہونا ایک دن کبر دی دیری تو اے میں چھاٹھے را پیری تو اے میں چھاٹھے را پی جانگے سوکھ مل دے جے نال نصیبان دے اللہی ملک السماوات والارد یا خلق ما یا شاو یا غبود من یا شاو انہا شاو یا غبود من یا شاو اوہ زکور قل اللہم مالک الملکی تُو تِل ملک منتشا وَتُع نزیل کم منتشا وَتُعِزُ منتشا وَتُو زِلُ منتشا اللہ فرمان دے نے میں جنو چاہوا عزتاں دے دینا تے جنو چاہوا اوندہ زلت اوندہ مقدر بنا دینا تے بندے نو منافقاں والا کردار اختیار کرنا چاہیدہ میرے نبی نے فرمایا دینا منافق بندہ نا وہ دنیا تے بھی بڑا پریشان رہی دا ہے وہ ہر ٹیم ایسے گال جلگ گیا ہندہ ہے اپنے نے کوئی نہ کوئی ایدک گال ملنی چاہیے حالانکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علماء دا عدب کر کے دکھایا ہے حضرتِ موعد بن حضرتِ موعد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی جو دو یمن دا گورنر بنا کے پیجن لگے نا لوگاں دا امام بنا کے پیجن لگے اینجے میرے نبی مدینیوں نکلن لگے نے اینجے جنابِ معاہ سواری تے سوار نے تے میرے نبی نے سواری دیا مہارا آب پکڑیاں اے کون ہے اے دین دا دائی جا رہا یمن دے لاکے دے اے عالم دین بھی عزت کر کے میرے محمد نے دسیسی اے تھے جن نے کٹ گیا سارے اندام سارے علامات دے اسے عالم دین پیچھے نمات دا وہ تے جمعہ وہ تے تقریناں وہ تے تجدان وہ تے پیچھے ساریاں نمات دا تے نفاق بھی ہوتے بارے دل ترکھی پھرد اور یاد رکھ لو جڑے بندے دا دل اپنے امام دے خلافے اپنے امام دے بارے دل پاک نہیں جنیاں مردی نمات دا پڑھ لوے اللہ قدوی مقام دن دا اے سے واسطے پہلے اپنے دل دے پانڈیاں ٹھیک کرنا چاہیے دا ہے وہ جٹکی جی مثال گندیاں پانڈیاں چاہے دو دے جامدہ وہ ملکے بولو جامدہ نہیں جامدہ گندے پانڈیاں میں چاہے قدی عزت آسکتی نہیں آسکتی اللہ ویکھو نا عبداللہ بن عبی منافق میرے نبی جی مجلس بیندہ ہے اسے مجلس جناب ابو بکر بھی تے بیٹھا کر دے تو جناب ابو بکر اللہ نے صدیق بنا دیتا ہے عبداللہ بن عبین رئیس المنافقین بنا دیتا ہے یہ قسمتہ اپنیاں اپنیاں نے دعا کرے یا کرو اللہ جا بتاک زندہ رکھیں اللہ امام دی دولتنا مالا مال بنا کے رکھیں اللہ سادھے دلہ میں کسے مسلمان دے بارے محل پیدا نہ کرتے اللہ ظاہری طورتے بھی مسلمان بنا دے اللہ باطنی طورتے مسلمان بنا دے اللہ جو سنیا سنا اللہ عمل دی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العلہ